بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تو آپ کے تمام گھر والے بھی خیر وافیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ بات مار فرمائے اور آپ کے تمام گھر والوں کے مصیبتیں پریشانی ختم کریں اور آپ کے تمام گھر والوں کو رشتہ داروں کو آپ کے عزیزوں کو اللہ بات ہر دکھ پریشانی سے دور رکھیں اسی کے ساتھ میں آج اپنا عمل کا انوان شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو موقع بتاؤں گی کیونکہ میں نے پہلے حمزاد کی ویڈیو پویسٹ کی تھی اور ماشاءاللہ وہ دکھتے پسند کی گئی لوگوں نے عمل بھی کیے اور کچھ بھائی لوگ کر بھی رہے ہوں گے یہ ویڈیو موقع کی بنانے کا اصل مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میں چاہتے ہوں کہ بہت سے بھائیوں نے کمٹس کیے کہ آیا یہ مشکل تو نہیں اس میں ڈرٹ تو نہیں اس میں خوف تو نہیں تو میں نے پہلے بھی اپنی شرائط میں ایک بات آپ کو سمجھائی تھی کہ آپ ایسا کریں پہلے آپ موقعات کی حاضرات کریں تاکہ آپ ان سے ملیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کا خوف ختم ہو جائے گا جب آپ ان سے ملیں گے ان کی محبت دیکھیں گے ایک نئے دنیا دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک نیا مروشن اجالہ ہوگا آپ کے اندر ایک قوت یا ارادی پیدا ہوگی اور آپ بہت اچھے دریقے سے پھر ان چیزوں کو تصحیر کر سکیں گے بلا سکیں گے کابو کر سکیں گے اس لیے بہتر یہی ہے آپ سب کے لیے کہ پہلے آپ موقعات کی حاضرات کرنا سیکھیں جیسے ہی موقعات حاضر ہونے لگ پڑے تو الحمدللہ آپ تمام دوسرے مل بھی سر انجام دے سکیں گے اس لیے زیادہ اپنے جو ویڈیو ہے شروع کرتی ہوں آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ یا حیو یا قیوم کے موقع کا عمل ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس موقع کی ذکات ادا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ان مقلعات جو رہے یا حیو یا قیوم ان کی پہلے ذکات ادا کریں گے ٹھیک ہے ذکات آپ نے سبا لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑنا ہے چالیس یوم تک ٹھیک ہے چالیس یوم تک اس کی ذکات ادا ہو جائے گی اگر حساب لگایا جائے تو روزانہ آپ نے تین تین سو تین سورے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے چالیس ان تک پڑنا ہے تو اس طرح اگر کاؤنٹنگ کیجئے تو یہ سبا لاکھ چالیس یوم سے دنوں میں ادا ہو جائے گی روزانہ کی ایک تسبیح ورد میں ضرور رکھیں تاکہ عمل آپ کے کابو میں رہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنے مطلب کے مقلعات کی ذکات ادا کرتے ہیں یہ کسی عمل کی ذکات ادا کرتے ہیں تو پھر اس کو کابو میں رکھنے کے لئے تاکہ وہ جلے نہ جائیں آپ کو چھوڑ نہ دیں آپ کو تنگ نہ کریں تو ان کو کابو میں رکھنے کے لئے روزانہ اس چیز کا جو بھی عمل ہوتا اس کا ورد دکھیا جاتا ہے اسی کے ساتھ میں جب اور آپ کو تفصیلن بتا رہتی ہوں جب بھی آپ نے مقلعات کو حاضر کروانا ہو ٹھیک ہے یہ ضرورت پیش آئے تو آپ نے پہلے تو آپ کسی بچے کے اوپر اس کی حاضرت کریں گے ٹھیک ہے بچے کے اپنے ساتھ یہ اپنے سامنے روبرو بٹھا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی آنکھیں بند کروا دیں گے بچے کی آنکھیں بند کروا دیں گے بچے کی عمر یہ بچے کی عمر ساتھ سال سے لے گے چودہ سال تک کی عمر کا بچہ بچی ہو ٹھیک ہے یہ عمل بہت نایاب ہے اگر اس کی زکاعت ادا نہ بھی کی جائے اور ایسے ہی عمل کیا جائے وہ آگے وہ تریکہ آپ کو بتاؤں گی تو تب بھی جو حاضرات ہیں مقلعات کے یا ہیو یا کئیو تو وہ بھی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لازمین یہ ایک دفعہ بغیر زکاعت کے بھی آپ یہ کر کے دیکھیں اگر آپ کے اندر بہت زیادہ اللہ کی محبت اور رہانی کو بھی آپ کوت ہوئی تو انچہ اللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ نے سب سے پہلے بچے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ تروٹہ ابراہیم پڑھنا ہے اول اور پھر اٹھائیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جو میں آپ کو اپر اسم بتایا چکی ہوں وہ یہ آپ نے لازمین پڑھنا ہے جب بھی آپ حاضرات کروائیں گے یا مقلعہ کو بلائیں گے تو آپ نے کیا ہونا ہے اول آخر روشنی پڑھ لیجئے گا درمیان میں اٹھائیس مرتبہ یہ ورد کیجئے گا آپ ایک دفعہ کریں گے تو بچے سے آپ پوچھیں گے کہ روشنی ہوئی ٹھیک ہے تھوڑی ہی دیر میں جب آپ اکر پہلی دفعہ روشنی میں ہی ہوتی تو آپ پھر دوبارہ سے اسی عمل کو اسی طرح دھوڑائیں گے گیارہ دفعہ روشنی پڑھیں گے پھر آپ یا ہیو یا کی ان کا وید کریں گے پھر گیارہ مجھے دفعہ روشنی پڑھیں گے اور بچے کے پر پھوک مارتے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر بچے کے آنکھوں کے سامنے دوسری مرتبہ الحمدللہ ضرور روشنی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس چیز کی پھر آپ آسانی سے کر لیں گے بچے کے پر پہلے کیجئے گا اور اگر آپ میں اس کو خود پر کرنا چاہتے ہیں یا خود اس عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع سے خود بات کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو زکاعت ادا کی ہے چالیس سے یوں تک کیا ہے یا کیوں کی یہ اداس سنیں اس میں آپ کو ویسے بھی کوئی جلالی جمالی پر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو زکاعت ادا دی ہے اس میں اسے سنگے پیزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ بلا ڈرخوز سے آپ زکاعت ادا کریں کیونکہ انشاءاللہ آپ کامیابی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ نے خود ان حاضرات کا مظہرہ کرنا ہے یا موقعات کا مظہرہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک وقت میں آپ کو بتاؤں گی مغرب سے مغرب سے کچھ تیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا بیس میٹ پہلے جیسے مغرب کے ایزانے ہوتی ہیں صرف آدھا گھنٹہ یا بیس میٹ پہلے آپ نے یہ امہ بیٹھ جانا ہے اور یہ امہ کو پتہ دورانا ہے اپنے آنکھیں بند کر لینے ہیں پر پر کے پر پھوک مانتے جانا ہے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جو موقع ہیں یا تو آپ کے اوپر حاضر ہو جائیں گے یا آپ جو سیحی آپ کو بتائی گئی ہے حاضرات کے سیحی جو آپ کو طریقہ بتائی گئے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ شیشے یا انڈے کے پر لگا سکتے ہیں ایک جو اوپیہ ہوتا ہے ہمارا پاکستانی تو سکھے کے مطابق آپ نے وہ دائرہ بنا لینا ہے سکھا ایک سے دو انچ کہو انڈے کے پر دائرہ بنا لینا حاضرات تیس رہی لگانے اور شیشے پر بچے جو ہے شیشے پر بھی آپ دائرہ بنا سکتے ہیں وہاں پر بھی حاضرات کر سکتے ہیں ناخون پر بھی اور آپ بچے کی ہتھیلی پر بھی بنا کر آپ بھی حاضرات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پانی میں حاضرات نظر ہیں تو آپ تر پر کی پانی کے لیے پھوک مارتے جائیں تو وہ پانی جنگے حاضرات نظرانی لگ جائیں گے جو ایک اور بات ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی پر کرنا چاہتے ہیں تو ہتھیلی کی دائرہ بنایں ایک دو انس کا آپ کو گھول دائرہ بنائیں اس میں حاضرات سیاہی لگیں اور بلاب کے اپتر سے اس میں چمک پیدا کریں تھوڑا سا بلاب کتر لگیں اور پھر دیکھیں آپ پر پڑ کے جس طرح آپ کو بچے پر بتایا گیا ہے بچے پر پھوکنا اسے درہ آپ اپنے پر بھی پھوکیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ تیسی دفعہ انشاءاللہ حاضرات کھو جائیں کیونکہ اپنی حاضرات کی زکاة ادا کی ہے اسی جس میں اجازت دی جائیں ایک اور دفعہ میں بتا کہ یہ عمل جن سا ہے آپ سوہ لاکھ اس کی زکاة ہے یا حی یا قیوم کی زکاة سوہ لاکھ ہے تو آپ کے چاریس یوم کے جو عمل ہے اس کی زکاة کو ادا کرنا ہے سوہ لاکھ لکھ لکھ روزانہ کے حساب سے پڑھیں تو پڑھیں تین ہزار ایک جمیرات کو شروع کریں اور عشاء کے بات شروع کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے پہلے چلے میں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اسی اپنی جو بھائیوں کے لئے ہے تو بہت سی بہنوں کے موض ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ بھائیوں میں اپنے سارے عمل بیش کرے تو آپ ہمارے لئے بھی کوئی عمل بیش کرے تھا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مجبوریوں کو ختم کر سکیں پریشانیوں کو تھوڑا بہت ختم کر سکیں یہ بہنوں کے لئے ہے جو بہت پریشان ہیں جو مجھ سے بار بار ریکویسٹ کر رہی تک کوئی عمل بتان آئی یہ موقع کا عمل بہت آسان ہے یہ آپ کر سکتے آگا آپ کے پر شفا کی جائے اس کی اجازت دیجئے رہنا بہت زیادہ خیال رکھے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ سے آٹھ مرد یا اگر بطی کا ضرور جو صفوف ہے وہ اپنے جلانا ہے اگر بطی کا طریقہ میں چلے اس ویڈیو بھی ساتھ پوسٹ کر دوں گی اور حاضرات جو صحیح ہے وہ بھی ساتھ میں پوسٹ کی جائے گی تک آپ کو پریشاری نہ ہو اجازت دیجئے بہت زیادہ کیا رکھے دیو ہم میں رکھے 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 اور میری جانے کو جیس اسکرائب کر لے گی کہ اگر تمام اپنے گھروں میں خوش ہوں بھی پریشانی ان کے گری بنائے اور تمام اللہ پار ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کر جنو جادوی سیاہی یعنی مکنا تیسی جادوی سیاہی جن تی حاضرات نقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج بھائی ہیں جن کا یہ چینل آج شاہی نام سے وہ بھائی تو لازم سن لیں آپ نے ہزار تفہ مجھ سے بوچھا کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا قدر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان سرما سیاہ حسب ضرورت آرنڈی یا آرنڈ کا تیل ٹھیک ہے حسب ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجیے ہی مجھے گا آرنڈ کا تیل یا آرنڈی کا تیل آرنڈ کا تیل لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی آئیں باہوکات صحیح کے لیے آرنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک عدد بڑی حرید ایک عدد رائی آدھا چٹان سرما سیاہ حسب ضرورت آرنڈ کا تیل حسب ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل جس ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں تو کہنا دونے ایک جتنا ہی لگائیں دونے سب چیزوں کو لگائیں اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا تو اتنا سرما تین اندر حصے جروح ڈال دیجئے نا زیادہ پتلا بنائیجئے اور گھر گھر ایسے جیسے کاجل بنائی ایسا دماغ دیجئے اور تو بہت سرما بتا دیتی ہاں تمام اس اشیاء کو جو جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کی آدھا چٹان لی تھے این سب چیزوں اچھی طرح پاؤڑر سب بنائی ٹھیک ہے اس کے اندر چھولنا سیاہ ڈالنے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آرنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ حاضرات باوقات ترے کسی دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ ہی کسی وقت کی کوئی بنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنچاس رام سے ملے آف لے گا یہ لازم کر لیں اپنا بہت صداح خیال رکھئے گا دعا میں یاد شیئر کیجئے اور لائکی کیجئے کمرس کیجئے مجھے پتہ میں بنائی ہے یا نہیں بنائی یا نہیں بنائی یا نہیں بنائی اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہن اور میری پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اللہ پار آپ کے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بات جو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا بہت سے بھائیوں نگا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پری کا بہت آسان ہے جو میں آپ بتاؤ گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پری میں آپ کو کچھ بھائیوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر کچھ بتایا کچھ کیسے تیار ہوتا ہے تو مطمئ تیسے کچھ تھا اگر آپ پول آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناکھ پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصور اور کتنا جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند بہت آلہ قسم کی ہوگی اس حاضرات مقلہ پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے جیسے مقناطیس لگی کچھ کچھتا ہے اس طرح جیسے جلے گی اس سے خوش گور میں پھلائی گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنات پری معقلات کی جو عدد بتاتی ہے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی رات میں بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائدے کے جو میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی ہی بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش بہتران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے یا جیسے صفوق ہوتا اس پہ بکی جلائیں یا اس حسن کے بتی جلائیں ان کے بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مجھے دہن جو دھر میں پورٹ بارک روٹی کا بن نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بتی کہاں سے فرید کر لائے اور کیا سے جلائے اس سے بے تظہوہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گھانے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہر محنت بتا ہو کہ 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 ہزاروں سے اہزاروں کے بیعات لے جرائیں کبھی کم ہیں ان کی خشبور کے جو میں آپ کو اگر بتی یا کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بیانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش تزار اور دوسری اندر اس سے کہیں بلند ہے اور کہیں برگر کا خلق ہے انشاءاللہ حاضرات جنات قریب کو قرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابون نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے بتیں گے ساتھ مصباح آپ کو سکھل لے سکھل آپ آج میں ایک ایسی اگر بکتی دیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولیا آپ دکھ کالیں ٹھیک بس ان کے پر کیا سفوک دانے آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کبھی رکھ کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سفوک بتایا جائے گا آپ نے کاجل بنانے حضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حضرات کا جو ہوگا ایک تاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حضرات کو نظور اگر بتی جلالی جائے سیاہ کاجل بچہ بچہ لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک کوئیز ہے تو وہ آپ نے ناظر کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی گا یہ بتانے جار رہے ہوں لیکن آپ نے یاد جی جی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب بطن میں رکھ کے کولے جلانے کولوں کے اگر اٹھتی گا تو کمرہ کشبور سے مختل ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان نیزاء کی کشبور سے دور سے دور سرات روح مکلار جن پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں یہ کشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصر کرنے کا حیرت ہونگیز انہیں آپ جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نوازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے دہن کرنے چاہتے ہم املاد کی بنیان میں آجتے تو یہ سکوش کبھی نہ بھولیے گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں یہ نسخہ میں آپ بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مو تھا کیا ناغل مو تھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ ملا کر باعث ہو گئے اب دوبارہ س میری ویڈیو کو کونٹ کر دی آپ کو دوبارہ بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کھتے ہیں تو آپ پھر میند رائے گانا جائے دوبارہ سلنے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو دارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارجین ایک دولہ چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پانج جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آ ہوئے تو نمبر جائفل جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی نمبر ایک دولہ اتھارہ پانٹری ایک خوشبودہ گھاس ہوگی اس کا نام ہوا پانٹری چیک ایک دولہ اگر خوشبودہ لکڑی اس کا نام ہوا گا اگر اگر خوشبودہ لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس ضرنب ایک خوشبودہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زردی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے خوشش کر دیتی ہوں تو مجھ سے بہت زردی ہو گئی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چلا آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی محفر کر سکتا ہے اس پر بہتا نام دکھے ہو گئی اپنا بگو سادہ گیار رکھیں گے ویڈیو تو تھنبی ہوتی جائے گے ڈعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کسی بہت سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنساری سے ملتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہو تو اچھا مکملہ دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیچھ چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی قدعہ دیا جائے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی